ہاتھوں اور موہ کی صفائی درجنوں بیماریوں سے بچاتی ہے ماہرینِ صحت ماہرینِ صحت نے کہا ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس جانوروں کی منڈی سے پھیلا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے دنیا بھر میں خوف و عراض پھیلنے کی اہم وجہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے کوئی ویکسین نہ ہونا ہے یہ وائرس دوسری اقسام کی وائرس سے کم محلک ہے اب غیر مسلم ممالک بھی اسلام کے طبعی اصولوں پر اپنا صحت کا نظام بنا رہے ہیں ہاتھوں اور موہ کی صفائی درجنوں بیماریوں سے بچاتی ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹویشن میں کرونا وائرس کے حوالے سے مباحثہ کائن اقاد کیا گیا جس میں ماہرین نے کرونا وائرس کے تمام پہلوں پر اظہار خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی روشنی ڈالی کے چین میں اس مرض میں شدت آ رہی ہے گروگرام کا انعقاد س آئی یو ٹی کے شعبہ و باری امراض میں کیا گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے شعبہ کی اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اسمہ نسیم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس صدیوں سے انسان کو متاثر کرتا آ رہا ہے لیکن اب اس وائرس کی نئی اقسام سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیا کرونا وائرس جانوروں کی منڈی سے پھیلا ہے اور ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے چونکہ یہ وائرس کی ایک نئی قسم ہے لہٰذا دنیا بھر میں فوف و حراس پھیل گیا ہے جس کی ایک اہم وجہ اس کا ویکسین نہ ہونا بھی ہے اس خطرناک وبائی بیماری سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ وائرس دوسری اقسام کی وائرس سے کم محلق ہے اس آئیوٹی کے اسوسیئٹ پروفیسر ڈاکٹر سنیل دودانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی شخص کو بخار خوش اکھانسی اور سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو اور وہ چین کا سفر کیا ہو تو وائرس کا اندیشہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چین میں اب اس وبا کی شدت میں کمی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اٹھارہ فروری تک سات ہزار چودہ سا انتیس افراد میں اس بیماری کی تصدیق ہوئی ہے جس میں سے ایک ہزار سات سا پچھتر لوگ زندگی کی بازی ہار گئے جس میں انٹھانے فیصد لوگوں کا تعلق چین سے تھا